جسمانیت کی دو اصناع ہیں دو قسمیں ہیں مرد اور عورت کے اندر ہر اعتبار سے اللہ خبارت و تعالی نے فرق رکھ رہے ہیں جسمانی اعتبار سے بھی مرد اور عورت کے اندر فرق ہے طاقت حمد بہادری کے اعتبار سے بھی فرق ہے کام کاج کے اعتبار سے بھی بہت سے کام ایسے ہیں جو مرد کر سکتے ہیں عورتیں نہیں کر سکتے ہیں عورت اور مرد کے اندر فرق یہ ایسی حقیقت ہے جو ہر کسی کو سمجھ آ سکتی ہے اس میں کوئی فلسپا کوئی مشکل باق نہیں ہے عورت اور مرد کو اللہ خبارت کو دعا لیا اللہ خبارت کو دعا لیا اللہ خبارت کو دعا لیا اللہ خبارت سے پیدا کرنا ہے اب جب جسمانی اعتبار سے بھی کام کاج کے اعتبار سے بھی ہمت اور بہادری کے اعتبار سے بھی عورت اور مرد کے اندر فرق ہے تو عورت اور مرد کی زباداری کے اندر بھی ہمیں فرق کرنا پڑے گا کہ آج کل جو تحریک چل رہی ہے پوری دنیا میں تحریک آزادی ہے نشوہ کے نام سے کہ عورت کو آزادی دی جائے اور آزادی کا مطلب یہ لیا جاتا ہے کہ عورت کو دعا لیا اسلام نے چار دیواری کے اندر رن کر اس پہ ظلم کیا ہے عورت کو چار دیواری سے آزاد کیا جائے اس کو باہر نکالا جائے لیکن اُزاکل کی اندروں سے میں پوچھتا ہوں کہ چار دیواری سے باہر عورت کو نکال کر اس کو آزاد سمجھنے والے عورت اگر چار بائی چار دیواری کے اندر رہ کر اپنے چند اہلِ خانہ کی شوہر کی اور گھر والوں کی اگر وہ خدمت کرے تو یہ عورت پہ ظلم ہے اور اگر عورت چار دیواری سے باہر نکال کر ایئر ہوسٹس پنک کر تیت چار سو مردوں کی خدمت کرے تو یہ عورت کی آزادی سمجھی جاتی ہے عورت اگر کھر کے اندر رہ کر عزت کے ساتھ دو چار مردوں کا بچوں کا کھانا پکانے کپڑے کھولے تو یہ عورت پہ ظلم سمجھا جاتا ہے یہی عورت باہر نکال کر کسی بڑے سنور پہ کھڑے ہو کر سارا دن جو ہے گاہوں کی قدمت کرے لوگوں کو خوش کرے ان کی دھوست زدہ غدروں کا نشانہ بنے تو یہ عورت کی آزادی سمجھی جاتی ہے تو ہم واضح طور پہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ اور یورپ عورت کو جس آزادی کی طرف لے جانا چاہتے ہیں وہ حقیقت میں عورت میں ظلم ہے اسلام نے عورت کو گھر کے اندر رہ کر عورت کے جو ہے خیرخواہی کی ہے اس پہ ظلم رہ گیا ساری دنیا اس بات کو مانتی ہے کہ عورت اور مرد جب بھار اعتبار سے اس کے اندر فرق ہے تو اس کی ذمہ داریوں میں بھی فرق ہونا چاہیے اب ذمہ داریوں میں کیسے فرق ہوگا مرد اور عورت کی ذمہ داریوں کا تائیر کون کرے گا پاکستان کی اسمبلی کرے گی امریکہ اور یورپ کے ماہرے قانون کرے گے میں اور آپ کروں گا عورت اور مرد کی ذمہ داریوں کا تائیر کس نے کرنا ہے عورت نے کیا کام کرنا ہے مرد نے کیا کام کرنا ہے اس حقیقت کو تو ہم تسلیم کر چکے ہیں کہ عورت اور مرد کے اندر ہر اعتبار سے فرق ہے عورت اور مرد اکٹھے نہیں ہو سکتے برابر نہیں ہو سکتے پھر ان کی ذمہ داریوں میں ہم نے تبریک کرنی ہے فرق کرنا ہے اب ان کی ذمہ داریوں کو تقسیم کون کرے گا تو صحیحی بات ہے کہ عورت اور مرد کو جس ذات نے پیدا فرمایا ہے اسی ذات سے ہم پوچھے گے کہ مرد کا کیا کام ہے عورت کا کیا کام ہے مرد کی کیا سے مداری ہے عورت کی کیا سے مداری ہے اور اللہ خبار کو دارے سے پوچھنے کا ذریعہ براہ راست کوئی غیرے نبی اللہ خبارہ و تعالی سے نہیں پوچھ سکتا انبیاء علیہ وسلم نے اور اللہ خبارہ و تعالی نے اپنے کتابوں کے اندر آسمانی کتاب کے اندر مرد اور عورت کے ذمہ داریوں کی تائیر فرمائی ہے کہ عورت نے کیا کرنا ہے مرد نے کیا کرنا ہے عورت کی ذمہ داریا اللہ خبارہ و تعالی قرآن قریب میں بیان فرماتے ہیں وَقَرْنَا فِي بَيُوتِ قُلْنَا کہ عورتوں تم اپنے گھروں میں ٹھہری رہو چار دیواری کے اندر بیٹھے رہو چار دیواری کے اندر کے کام اور ان کی ذمہ داری ہے کھانا پکانا کپڑے دھونا گھر کی عفاظت کرنا بچوں کی تربیت کرنا ان کی ضروریات کو خیار رجھنا یہ اللہ خبارہ و تعالی نے گھر کی چار دیواری کے اندر جتنے بھی کام ہیں وہ عورت کی ذمہ داری بتایا ہے اور گھر کی چار دیواری سے باہر کے جتنے بھی کام ہیں وہ جو ہے حکومت چلانا ہے کھیتی باڑی کرنا ہے گاڑیاں چلانا ہے محرط مجدوری کرنا ہے کمائی کرنی ہے جتنے بھی چار دیواری کے باہر کے کام ہیں وہ سارے اللہ خبارہ و تعالی نے مرد کے ذمہ داری